بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کی فرمائش آ رہی تھی میرے پاس تو میں نے سوچا کہ آج یہی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو بہت مزی کی بنتی ہے اور بہت آسانی سے بھی بنتی ہے تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے پتیلہ لے لیا ہے پتیلے میں میں سب سے پہلے یہ ڈیڑھ کلو میں نے گوشت لیا ہے جو بیف کا ہے میں نے دھو کر اسے ساپ کر لیا ہے اور اب اس میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی یہ ٹماتر ہیں جن کو میں نے سلائس میں کٹ لیا ہے یہ تقریباً ایک کلو ٹماتر ہیں جو کہ میں اسی میں اس کے ساتھ ڈال دوں گی اب اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی لہسن اور ادرک کا پیسٹ جو کہ میں نے ادرک لیا ہے دو ٹیبل اسپون اور لہسن میں نے لیا ہے تین ٹیبل اسپون اس میں کچھی پیاز بلکل نہیں جاتی اس لیے لہسن اور ادرک تھوڑا زیادہ جائے گا اس کے ساتھ ہی میں یہ ہری مرچوں کا پیسٹ جو میں نے بنایا ہے تین ٹیبل اسپون میں نے بھر کے ہری مرچے لی ہیں یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں یہ گرم مسالہ سابق جس میں میں نے چھوٹی لائچی لیے چھے عدد لونگ لیے ہیں آٹھر دس چال بڑی لائچی کچھ کالی مرچ سفیز جیرہ اور میں نے یہ سیاہ جیرہ بھی لیا ہے اور اس کے ساتھ یہ تیز پتے اور یہ دارچینی دارچینی کے دیکھ لیں آپ کتنے ٹکڑے ہیں میں نے یہ ہی لیا ہے یہ سارا مسالہ میں اسی میں ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ میں ڈال دوں گی اس میں یہ لال میچ جو کہ میں نے دو ٹیبل اسپون لی ہے یہ بھی اسی میں ڈال دوں گی ہلدی پورڈر میں نے لیا ہے ایک ٹیبل اسپون اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گی یہ دھنیا پورڈر جو کہ میں نے ایک ٹیبل اسپون لیا ہے اور آخری میں میں ڈال دوں گی اس میں نمک کا جو کہ ایک ٹیبل اسپون ہی میں نے لے دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دوں گی اب میں ان ساری چیزوں میں ڈال آنے کا انتظار کروں گی اس میں ڈال آ جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ جوائن کرتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہمارے گوشت میں اچھی طرح سے اُبال آ چکا ہے اور یہ سارے اقضاء بھی میں نے اس میں ڈال دی شاید میں آپ کو بتانا بھول گئی ہوں تو میں آپ بتا دوں آپ کو کہ میں نے یہ بادیان کے پھول بھی اسی میں ڈال دیئے تھے جو کہ تین ارد تھے ان ساری چیزوں کو میں اب گوشت کے گل جانے تک پکاؤں گی گوشت گل جانے کا انتظار کرتی ہوں اس کے بعد جو آگے کا پروسس کروں گی وہ آپ سے ضرور شیئر کروں گی جی دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہمارا گوشت بلکل تیار ہے پک چکا ہے اور اس میں سارے مسالے بھی مکس ہو چکے ہیں ٹاماتر وغیرہ ہر چیز اب میں اس میں سب سے پہلے ڈالوں گی یہ گرم مسالہ پیسا ہوا ہے جو کہ میں نے ایک ٹی سپون دیا ہے اسی وقت آپ نمک وغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یخنی میں نمک کی کمی تو نہیں ہے جی مجھے تھوڑی سی کم لگ رہی ہے یہ نمک تو میں تھوڑا سا نمک اس میں ڈال دوں گی میں نے تھوڑا سا نمک اور اس میں ڈال دیا ہے چامل میں اپنا ہی ایک نمک ہوگا اور یخنی میں اپنا نمک ہوگا اب میں اسے بڑے پتیلے میں شفت کروں گی کیونکہ یہ مجھے چھوٹا لگ رہا ہے ہمارا گوشت ڈیڑھ کلو ہے اور چامل بھی ڈیڑھ کلو ہی ہیں اب میں اسے بڑے پتیلے میں ڈال کر پھر آپ کو آگے کا پروسیس بتاتی ہوں یہ دیکھیں نا جی ہمارے گوشت میں اوبال اچھی طرح سے آ رہا ہے اب میں اس میں یہ پیاس ڈالوں گی جو کہ میں نے براؤن کر کے رکھ لی تھی خطری دیگی بریانی میں کچھی پیاس کا استعمال نہیں ہوتا ہے براؤن پیاس کا ہی استعمال ہوتا ہے تقریباً یہ میں نے پانچ سے چھ عدد بڑی پیاس لی تھی جن کو براؤن کر لیا تھا اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی یہ پودینہ جو میں نے ایک گرڈی لیا ہے ساف کر کے ان کو کٹ لیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ ہرہ دھنیا ہے یہ بھی ایک گرڈی ہی میں نے لیا ہے اس کو بھی میں نے ساف کر کے کٹ کر لیا تھا اس کے ساتھ ہی یہ 8 سے 10 ہری مرچے ہیں سابت جو کہ میسی میں ایڈ کر دیں گی خطری بریانی میں تیہ کبھی نہیں لگتی صرف نیچے ہی مسالہ ہوتا ہے اور اسی میں اوپر سے ہم چاول ایڈ کر دیں گے تیہ والی بریانی دوسری ہوتی ہے اور یہ میں سو گرام دہی جو کیسی میں لاغ دوں گی ساتھ سے آٹھ میں نے اس میں آلو بکھرے بھی ڈالے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ میں نے چاول ڈیڑھ کلو لیا ہے اور ان کو میں نے ایک کنی چھوڑ دیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی رکھا ہے بلکل مسالے کو خوشک نہیں کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھاپ سے یہ چاول جو ہم نے تھوڑے سا کسا رکھی ہے یہ بھی پک جائیں گے تب میں ان کو اسی میں ایڈ کر دوں گی براؤن کر کے جس گھی میں میں نے پیاس کو نکالا تھا یہی گھی اس میں میں اب شامل کر دوں گی اوپر سے اور اس کے ساتھ ہی میں یہ زردے کا کلر جو میں نے لیا ہے پانی میں حل کر کے اس میں میں ساتھ ہی ڈال دوں گی یہ کیوڑا ایسنس ہے جو میں نے چند کتری لیا ہے اور میں یہ اسی پانی میں شامل کر دوں گی اور اس کو حل کرتے ہوئے میں اس میں اوپر سے یہ کلر بھی ڈال دوں گی اور اب میں اسے اس طرح سے کپڑے سے ڈھک کر اور اس کے اوپر میں لگ دوں گی اس کا یہ ڈھکن شروع میں تو ہم اس میں آج سے دس منٹ تیز آج پر ہی پکائیں گے میں نے نیچے توا لگ دیا ہے اور اس کے بعد 15 سے 20 میٹ اس کو دھیمی آج پر پکائیں گے اس میں دم آجائے اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ بریانی کیسی بنی ہے دیکھیں ناظرین 15 سے 20 میٹ ہو چکے ہیں اور ہماری بریانی کو بہت اچھے سے دم آ چکا ہے چلے اب میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہماری دیگی خطری بریانی تیار ہے ماشاءاللہ بہت بہت خوبصورت بہت اچھی بنی ہے اور بہت ٹیسٹی بنی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دعاوں میں یاد دکھے گا اگلی ریسیپی میں میں پھر ملوں گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ